ودایوں میں ایک بزرگ دمپتی کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا دونوں کی دھاردار ہتیار سے بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی لاشیں تین سے چاہ دن پرانی بتائی جانے ہی ہے ہتیا کا خلاصہ تب ہوا جب رشتدار ان کے کھر آئے اور شب دیکھ کر دنگ رہ گئے برمپورہ محلہ میں رہنے والا یہ وہی دمپتی ہے جس کے بیٹے کو پولس نے دوزار ساتھ میں انکاؤنٹر میں مار گرایا تھا اور یہ پولس افسر کے لیے کے خلاف عدالت میں لڑائی لڑ رہے تھے اور انہیں سفلتا بھی بھی لی تھی لیکن اچانکہ ان کی حتیہ سے کئی سوال کھڑے ہو گئے کیونکہ کورٹ کے آدیش پر انکاؤنٹر معاملے میں سی بی آئی جانچ بیٹھ گئی تھی جس میں تدکالین ایس پی سٹی جی رویندر گوڑ تو دوشی مانتے ہوئے سی بی آئی نے نیالے میں چارشیر داخل کرنے کے لیے سرکار سے مقدمہ چلانے کی عنومتی مانگی گئی کٹھور قدم اٹھانے کا حروسہ دیا ہے لیکن جس طرح سے بڑی کامیابی ملی تھی سی بی آئی چارچ اس پر ماملے کی ہو رہی تھی کیا انکاؤنٹر کیس سے موت کا کوئی کنیکشن جڑا ہوا کیا دمپتی کو کور جانے کی سزا ملی ہے کیا دمپتی کی موت چو ہوئی ہے وہ موک کولنے کے جو تمام پولیس عدیقاریوں کے خلاف اس انکاؤنٹر کے خلاف یہ سزا ملی ہے لیکن پولیس کی بڑی بھومی کاب ہو جاتی ہے بیٹے کے نیائے کے لیے یہ پورا پریوار لڑ رہا تھا دوزار ساٹھ میں پولیس نے بیٹے کا انکاؤنٹر کر دیا تھا اور کورٹ کے آدیش پر اس پورے ماملے کی سی بی آئی چاہچ ہو رہی تھی اور اب یہ ڈبل برڈر سے اس کیس میں کس طرح کا اثر پڑتا ہے ظاہر طور کر سی بی آئی پورے ماملے کی پرطال کرے گی اچانک دمپتی کی بہت ہوئی اور تیس سے چار دن پرانی لاشیں بتائی جا رہی ہیں جب ان کے رشتے دار اس دمپتی کے گھر پہنچے تب انہوں نے پولیس کو سوچنا دی سوال یہ ہے کہ کیا دمپتی کو کورٹ جانے کی سزا ملی ہے دوچھوں کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی یہ کیمری بنتری شفال یادوں نے کہا ہے بدایوں میں بزر دمپتی کی حقیہ ہوئی حالانکہ انکاؤنٹر ماملے کی سی بی آئی چاہچ کی جا رہی تھی بزر دمپتی کی گلا ریت کر حقیہ کی گئی ہے اور اس دمپتی کی حقیہ سے موت سے کئی بمپتی سوال پڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا انکاؤنٹر کیس سے اس دمپتی کی موت کا کوئی کنیکشن ہے ظاہر طور پر کیا کورٹ جانے کی یا آواز اٹھانے کی اس دمپتی کو سزا ملی ہے سی بی آئی نے تب کالین ایس پی سکی کو اس پورے ماملے میں روشی مانا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگاتار اب اور بھی پہلو ہے جو علج کر رہے جائیں گے کیونکہ اس کیس کی جو جانس کی دشا تھی بہت سا ہی دشا میں جا رہی تھی اور اچانک دمپتی کی حقیہ ہو گئی ہے حالانکہ یہ سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بھی دوشی ہوں گے ان کے خلاب کڑی کاروائی کی جائے گی لیکن اچانک دمپتی کی حقیہ گلہ ریت کر حقیہ کی گئی اور اس سے کئی سوال پڑے یہ بزرگ دمپتی اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لئے لگاتار سنگھر شکر رہا تھا دوہزار ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا پولیس نے انکاؤنٹر کیا تھا اس وقت کا جو انکاؤنٹر کا بیٹا تھا اور اس کے بعد اسی انکاؤنٹر کے خلاب عدالت تک یہ پہنچے تھے اور سی بی آئی پورے مامی کی پرکار کر رہی بزرگ دمپتی اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لئے سنگھر شکر رہا تھا مرتق ویجندر گپتہ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لئے سنگھر شکر کرتے رہیں گے ویجندر گپتہ کو اس بات کا بھی افسوس تھا کہ جیسے شخص پر اس کے بیٹی کی ہتیا کا عاروپ ہے اسے اسی ظلے میں پھر سے تینات کر دیا گیا جہاں اس نے اس کی ہتیا کی تھی سب سے بڑی بات یہی ہے اور اس حصہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اپنے آخری بیان میں ویجندر گپتہ ایس پی جے رویندر گوھر پر سیدھا عاروپ لگا رہے کیونکہ جس وقت یہ انکاؤنٹر ہوا تھا ایس پی سٹی تھے وہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ظلے میں انکاؤنٹر ہوا تھا اسی ظلے میں انہیں پہنچا دیا گیا ہے اور ایسے میں گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ دمپتی نے بردے سے پہلے اس بابقت یہ بات رکھی تھی بیٹے کے انصاف کے لیے لگا تار ملڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ زندہ ہیں سنگرش کرتے رہیں گے لیکن یہ دیکھیں اس عدکاری کا جو اس وقت عاروپی تھا اسے اسی ظلے کا فی بنایا گیا جہاں انکاؤنٹر ہوا تھا جس آفیسر کو سی بی آئی نے چارٹ شیٹ داخل کی ہے جس کے خلاف وہ اس کو سسپینڈ نہ کر کے یا اس کے برد کوئی کاریوائی نہ کر کے سرکار نے اس کو اسی جگہ ایس ایس پی بنا کے پسٹ کر دیا ہے جہاں کی اس نے ایک فیک انکاؤنٹر میرے بیٹے کا کیا تھا دوہزار سات میں اس نے یہ انکاؤنٹر کیا تھا آج وہ دوبارہ ایس ایس پی وہیں بن کے آ گیا ہے اور وہاں بھی بھریلی میں بھی سنبند میں مخدمے چل رہی ہیں ان کو بھی اوپر پروابیت کرے گا ابھی مجھے نائے نہیں ملا ہے لیکن میرے پاس لیگل چارہ جو بھی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میں اس میں پرابر سنگرش رہت ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں پرابر سنگرش کرتا رہا ہوں گا مرنے سے پہلے کا یہ بیان ہے اور اس کے بعد ہی اس دنپتی کی کلہ رید کر ہتیا کر دی گئی پڑا سمال یہ ہے کہ جس جی رویند ریکارڈ پر آروپ لگا تھا تب وہ سٹی ایس پی ہوا کرتے تھے اور چارشیٹ میں سی بی آئی کے چارشیٹ میں وہ آروپیت تھے اس کے موجود بھی سرکار نے ان کا ٹرانسپر اسی ظلے میں بطور ایس ایس پی کر دیا اور یہی آشنگ کا بردن سے پہلے بجدین کو اپتانے چاہتا ہی تھی حالانکہ سرکار نے یہ کہا ہے کمیرن مطلی شپال یادو نے کہ دوسروں کے خلاف کڑی کاربائی کی جائے گی کہیں پر بھی ہمارے سرکار لاپربائی نہیں ہونے دے گی اور جو بھی قانونی کاربائی ہے کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینے دیا جائے گا سمائل سے کاربائی ہوگی اور سکتے سے کاربائی ہوگی جو بھی دوسری ہوں گے وہ بچنے نہیں پائیں گے ان کے خلاف کاربائی ہوگی اور سیدھے وہ لوگوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑا پورا معاملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تین جون دو ہزار ساتھ کو مردک دھمپتی کے بیٹی کا انکاؤنٹر ہوا تھا تدکالین اس پی سٹی جے رویندر گوڑ نے یہ انکاؤنٹر کیا تھا گوڑ نے نو پولیس والوں کے ساتھ انکاؤنٹر کیا تھا مکل گپتا کا اور انکاؤنٹر جب ہوا تو بریلی کے پتے گنج پشمی کے گاؤں رکومپور ریلوے کروسنگ کے پاس یہ مدھیڑ ہوئی تھی مردک دھمپتی کے بیٹے مکل گپتا پر تھا بینک لوٹنے کا آروپ معاملے میں مردک کے پتا نے بریلی کے سی بی گنستانے میں ریپورٹ بھی درس کرائی تھی مکل گپتا کے سی بی آئی کی چانچ بھی وہ کر رہے تھے مردک دھمپتی لگاتار اور سی بی سی آئی ڈی نے پولیس کی ریپورٹ فالو کر فائنل ریپورٹ لگا دی تھی یہ سب سے اہم ہے دوزار آٹھ میں بریلی کے سی جی ایم کورٹ میں یہ معاملہ گیا کورٹیں خارج کر دی تھی مردک دھمپتی کی اپیل سی جی ایم کورٹ سے اپیل خارج ہونے کے بعد بزرگ دھمپتی نے لی تھی ہائی کورٹ کی شرعن پچیس جنوری دوہزار دس کو ہائی کورٹ نے دیے تھے معاملے کی سی بی آئی جانس کے آدیش دس پولیس کرمیوں کو آروپی بنا کا چاشر داخل کرنے کی مانگ کی گئی تھی لیکن شاسن کی طرف سے چارشیٹ کی اجازت نہیں ملے دوزار بارے میں این ایچ آر سی کے آدیش پر مردک دھمپتی کو ملے تھے پانچ لاکھ روپ ہے لیکن سی بی آئی میں آروپیت ہونے کے باوجود بھی چارشیٹ میں ایس ایس پی جی رویند ریکارڈ کو بنایا گیا جنہوں نے انکاؤنٹر کیا تھا اپنے کچھ پولیس کرمیوں نو پولیس کرمیوں کے ساتھ نے تو یہ پوری کہانی ہے اور اسی لیے اس انکاؤنٹر کا اور اس موت سے ڈبل برڈر کا کنیکشن سیدھا جڑتا دکھائے دی رہا ہے اور اس بزرگ دھمپتی کی حتیہ پر سباہ چار پلس گمپیر سوال کھڑے کر رہا ہے بیٹے کے انکاؤنٹر سے تو نہیں ہے بزرگ دھمپتی کی موت کا کنیکشن پہلا بڑا سوال بیٹے کے انصاف کے لیے آواز اٹھانا تو موت کا کاران نہیں بنا دوسرا سوال مکل گوئل کے پتا نے کہا تھا کہ جب تک زندہ ہوں سنگھرش کرتا رہوں گا اور شاید اس کے بعد ہی ان کی حتیہ ہوئے اور دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ایسا کیا گیا کہ انہیں اسی جگہ اس اسپی بنا کر بھیجا گیا جہاں انہوں نے انکاؤنٹر کیا تھا اور ملتک دھمپتی کے مطابق یہ پیک انکاؤنٹر تھا اس پورے معاملے کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے سمہ چار پلس کے سوال گمپیر سوال ہے کیا دھمپتی کو کونٹ جانے کی سزا ملی ہے بیعدہ ایم سوال اور کیا موت کا کنیکشن اس انکاؤنٹر سے تو نہیں جڑا بھجو دھمپتی کا دوسرا ایم سوال بیٹے کے انصاف کے لئے آباز اکھانا تو موت کا قانون نہیں بنا تیسرا سوال مکل گوئل کے پتا نے کہا تھا کہ جب تک زندہ ہوں سنگھرش کرتا رہوں گا اور اسی کے بعد ڈبل برڈر سامنے آیا یہ گمپیر سوال سوال چارٹ پلس کے ہیں اور ان پر پولیس کو بھی آگے بڑھنا ہوگا لیکن سب سے بڑی بات سرکار نے کہا ہے کہ دوشوں کے خلاب کاروائی ہوگی اور دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہوگا اور اس ڈبل مرڈر کا کنیکشن انکاؤنٹر سے تو نہیں ہے اس بابت بھی چانچ کو موسیقی